ہائی گرو جی میں پہلے سے کافی بہتر فیل کر رہی ہوں کیونکہ میرا ہزبن دیر سے آنے والا تھا تھرزڈے تک تو اب کل ہی آ جائے گا تو وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے کتنی خوش نصیبوں میں کتنی بھادگشالیوں کی مجھے ایسا جیون ساتھی ملا جو میری تکلیف سہ نہیں سکتا ہے جو میرے دکھ دیکھ نہیں سکتا تو اس نے مجھے بہت حوصلہ دیا کہ نراش مت دو اکیلا مت محسوس کرو میں جل سے جلد آتا ہوں کوشش کروں گا کہ اب کبھی جاؤں تو تمہیں ساتھ لے کے جاؤں ہمارے فائنانسز کم ہیں ہم لوگ دونوں اور تم کم میں نہیں رہ سکتی ہو اس لئے بھی تو میں کوشش کروں گا کہ اب تمہیں کبھی اکیلا نہ کروں اور میں آج سب کچھ اگلوں گی سوچاتا نہ بولوں لیکن موم آپ کو یاد ہے اب کس طرح آپ کی پوری فیملی آپ دوسروں کو بولتے ہو وہ اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہو تو کیوں نہ سمجھے وہ آپ کے جیسے ایل کلچرڈ نہیں ہے تو کیوں نہ اپنے آپ کو وہ سمجھتا کیا ہے وہ ہے جیسا وہ ہے وہ بن رہا ہے وہ ایسے ہی گروہ جی کا ایک سرونٹ تھا کہ وہ بن رہی ہے بن کیا رہی ہے وہ جیسا ہے وہ ویسا ہی رہتا ہے بن کیا رہی ہے کیونکہ اس کا کوڈ آف کنڈکٹ اچھا ہے تو وہ بن رہا ہے وہ اس کا نیچرل ہے وہ بولی وہ ادب وہ نیچرل وہ بھگوان دیتے ہیں مجھے تو لگتا ہے پریویئس برٹ سے بھی آپ اس کو مت دیکھو وہ ہم جو دیکھ رہے ہیں اسے کون کس چیز کو کیسے سیکھ رہا ہے اس پہ ڈپینٹ کرتا ہے میں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اس طرح بول رہا ہے یہ اچھا لگ رہا ہے ایسے سننے میں تو میں نے ویسے بولنا شروع کر دیا ویسے اپنے چھوٹے چھوٹے مینرز وغیرہ ڈیولپ کیے دیرے دیرے کیونکہ میں نے دیکھا ہوگا ہو سکتا ہے پاسٹ برٹ سے بھی اس کا کوئی کنیکشن نہ ہو it's learning اور کچھ نہیں ہی ہم سیکھتے ہیں جو ہمیں اچھی چیز لگتی اس کو ہم اپنے اندر cultivate کر لیتے ہیں آج میں سب اگلوں گی I don't know why but میں سب کچھ بے نکاب کر دینا چاہتی ہوں میں کیوں سفر کروں جس گلتی کو میں نے کیا بھی نہیں ہس کے سہتی رہی رو کے سہتی رہی فرسٹریٹ ہو کے سہتی رہی انگر بھی ڈسپلے ہو گیا میرا اس چکر میں اس فرسٹریشن میں اور آپ clean chit نہیں یہ نہیں ہونے دوں گی اب نہیں آپ clean chit نہیں نکلو گیا آپ نے گلتیاں کی ہیں اپنے cultivate ہی نہیں کہ آپ چاہتے تو آپ بھی cultivate کر سکتے تھے یا accept کر سکتے تھے happily کی ارے یہ ہمارے بس کھانے چلو کوئی بات نہیں اس میں تو ہے نا اب مجھ سے میرے پاس job نہیں ہے تو میں تھوڑے نہ یہ کہتی ہوں کی ہائے اس کو کیسے مل گی میں تو زیادہ capable نہیں ہوں گی میں اتنی capable شرشتی نے نہیں چاہا گا میں اتنی بچوں جیسے اب میں office جاتی اگر دو دن میں وہاں بھی ایک طرح کی politics ہوتی نکال دی جاتی جیسے ہر institute گئی اور نکالا نہیں گیا لیکن مجھے آنا پڑا وہاں سے کہ یہ نہیں ہو رہا ہے میرے سے یہ سب ہاں لانسر سے ایک طرح سے تھوڑا سا نکالنے جیسے تو suspended تھا اور پھر آپ واپس نہیں لے گئیں تو and you are so happy and you are so happy and you are so happy and you are making fun of me continuously دودھ کی مکھی کی طرح تمہیں سکول نے نکال دیا اور گئیں تھیں بڑا جب گرو جی نے کہا کہ اچھا ہے اس کو پکھراج پینا دینا تو کیا سے آپ نے بھیو کیا تھا کیا تو ہوگا اس کا بڑا آئیں ہیں بڑا آئیں ہیں کہ گرو جی بچپن سے بھی عجیب عجیب مو بناتے تھے آپ لوگ اب بی بی بناتے تھے نانی کچھ کے لیے کوئی بھی نہیں اچھا لگ رہا تو موناک سکوڑنا بنانا میں نے تو نہیں کیا ایسے جبکہ میں رہتی تو آپ لوگ کے ساتھ ہی تھی تو میں نے نہیں cultivate کی وہ گندی چیزیں اپنے اندر اور جیسے اتنی عمر ہونے کے بعد your brother جب میری شادی ہونے والی تھی تو آپ کی sisters نے ہی بتایا کی اناج فیک دیا غصے میں جو چاول ڈال یا گے ہوں جو بھی تھا وہ غصے میں وہ میں نے غصہ کیا تو مجھے electric currents ملے ٹھیک ہے میں نے قبول لیا اس کو بھی اور پھر میرے husband نے مجھے پہلی بار کہا کہ ان کو زیادہ ضرورت تھی electric currents کی یہ کیوں نہیں لیے تمہیں کیوں دلائے ہمت ہے تو خود بھی لیں اپنے گریبان میں نہیں جھاک رہے دوسرے کو اس کو کہتے ہیں جلن complex you were always jealous کی I had better code of conduct آپ اب بھی بھی نہیں accept کر پا رہے ہو اگل دیا میں نے مو ناک بنانے والے dirty jokes کرنے والے sexual perverts I didn't want to say all of these things your sisters big time your younger sister especially big time sexual pervert بچوں کو بھی آپ گسیٹ رہتے ہیں ان چیزوں میں اب ان کا کیا ہوا مجھے نہیں ہوا بگر notice کیتی میں نے کچھ چیز ہے seven year old kid اکشت kiss کرو میری wife بنو ہم کھیل کھیل میں husband wife seven year old kid تو کسی بڑے سے ہی سیکھا ہوگا you people are not ashamed guilty guilty ہوتے تو آپ accept کر لیتے کہ ہم سے گلتیاں ہوئی ہیں گناہ ہوا ہے آپ میں ہم آپ اندھیرہ ہو جس کا اجالے کو سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے مارتے بھی تھے آپ بچپن میں تو بہت ہی مارتے تھے ایسے نہیں ہوتا آپ کہتے ہو کی مارنا بھی ضروری ہوتا ہے but the way you used to bash me up and your mom also that is not done thing very sorry to say کمی آپ میں تھی لیکن آپ نے ہر ہتھکنڈے اپنائے مجھے نیچہ دکھانے کے لیے مجھے گلت ڈسپلے کر آیا آپ نے جو میں نہیں ہوں بس اگل دیا سب کچھ اگل دیا آج میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے لیکن اور بھی چیزیں مجھے بولنی ہے کہ میرے ہر ایک ایکسیڈنٹ کے پیچھے بھی تم لوگ کا ہاتھ تھا especially last والا تم لوگوں نے ہمیشہ چاہا کہ میں ٹوٹ جاؤں تم خوش ہوتے تھے جب میرا بُرا ہوتا تھا اور دکھی ہوتے تھے جب کچھ اچھا ہوتا تھا پر جب گھڑکاں والا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تم نے مجھ سے کیا بولا تھا لمبا چھلانگ لگا رہی تھی گری نا کو how can someone be so mean i just cannot believe it سچ می ڈیوו ہو تو تم لوگ جیسا یو اللہ Евل میں نے ساکشات внимание کو witness کیا تم لوگ میں تم لوگ گالی گلوچ کی حد کر دیئے تھے ایک ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بہت تھا تم لوگ ہر سمیں فرسٹریٹیڈ ہو کے گالی بگتے رہتے تھے ٹھیک ہے تمہارا بھائی پہل گالی نہیں بگتا تھا وہ چیز اس کے تھی ایک کہ وہ مینٹین رکھتا تھا مگر پہترے تو چلتا ہی رہتا تھا بھلے ہی گالی نہ دے اور تم تمہاری بہنے اور ماں کتنا گالی گلوچ چلہ چلی سچ کہتا گرو جی نے کہ جہاں یہ سب ہوتا ہے وہاں پوٹ پریت ہوتے ہیں چڑیلیں ہوتے ہیں پر میں نے بھی ضرور کچھ تو پاپ کیے ہوں گے گلت کیا ہوگا کسی جن میں جو مجھے اس جن میں پریشت کرنا پڑا رہنا پڑا چڑیلوں کے ساتھ رہنا پڑا بھوٹ پریت کے ساتھ پر اب ٹھیک بھی ہے کوئی بات نہیں اُلٹی تھی میرے اندر جو نکال دی میں نے شاید بہتر فیل کروں گل دیا سب کچھوں گل دیا میں نے میرے صدی سادق گرو دیو کی جے titж پر اسوار ہوتے اب ہ بتانے